اسلام علیکم حضرت میں جمیل آسن یہاں پہ خانکہ میں موجود حضرت آج میرے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ امریکہ میں ہم لوگ کئی سالوں سے ہیں بیس پچیس تیس کئی تو پچاس سال سے ہیں تو ایز اے پیرنٹس ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر ہمارے بچے جو ہے یہاں کی فورسز میں جاب کرنا چاہیں پولیس میں یا آرمی میں تو اس حوالے سے ایز اے مسلم ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرما دیں اور دوسرا سوال میرا پاکستان کے حوالے سے ہے کہ پاکستان جائیں تو وہاں پہ حالات بلکل ابھی تبدیل نہیں ہوئے ہر جگہ کوئی کام کروانے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے تو اب وہ رشوت تو ظاہر ہے حضرت حرام ہے تو کیا اس سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمایا کہ کیا کریں اگر کام بھی ہونے ہوں اور رشوت بھی دینی پڑ جائے تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے جزاکر بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء جمیر آسن صاحب آپ خانقہ میں تشیف لائے ہیں اور آپ نے دونوں سوال بڑے خوبصورت کی ہیں جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ آپ اپنے بچوں کی حوالے سے کہ یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے بچے جو فورسیز کے اندر جانا چاہتے ہیں سیکوریٹی کی ادارے فوج میں جانا چاہتے ہیں پولیس میں جانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو جواب یہ ہے کہ بلکل جا سکتے ہیں فوج میں بھی جا سکتے ہیں پولیس میں بھی جا سکتے ہیں بلکل جانا چاہیے اور اس کے اندر نیت کیا کریں نیت دفعہ ظلم کی نیت کریں ظلم کو مٹانے کی نیت کریں آپ نے فوجی بننا ہے تو نیت کرے ظلم کو مٹانے کے لیے فوجی بن رہا ہوں سپاہی بن رہا ہے ظلم کو مٹانے کے لیے ظالم کے ہاتھ کو روکنے اور مظلوم کو اس کی دادرسی کے لیے میں یہ کرنے لگا ہوں اب ظلم مسلمان کرے تو بھی ہاتھ پکڑیں گے آپ ظلم کافر کرے تو بھی ہاتھ پکڑیں گے آپ تو ظلم کی نیت کریں گے تو اب اس نیت سے آپ بلکل جاب کر سکتے ہیں بلکہ سیکورٹی داروں میں آپ جائیں اور وہاں پہ بلکل ٹریننگ لیں سیکھیں اور اپنی جسم جان کو مضبوط کریں حدیث میں بھی آتا ہے کال مومن قوی خیر من المومن ضعیف طاقتور جو مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے نیت آپ دفعہ ظلم کی کریں کہ ظلم کو مٹانے کے لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو ظلم گوارہ نہیں ہے اور یہ سیکورٹی ادارے جتنے بنتے ہیں فوج کے ادارے ہوں یا اسی طریقے سے پولیس کے ادارے اور سیکورٹی ادارے یہ مقصود ان کا تو یہ ہی ہوتا ہے کہ مظلوم کی دادرسی کرنا اور ظلم سے روکنا حق والے کو اس کا حق پہنچانا یہی مقصد ان کا ہوتا ہے تو لہٰذا دفعہ ظلم کی نیت سے آپ بالکل جاب کر سکتے ہیں لہٰذا اس نیت سے آپ کریں گے کہ انصاف پہنچائیں گے ہم اور ظلم کو مٹائیں گے کہ اس نیت سے جاب کریں انشاءاللہ جاب کرنا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ رشوت کے حوالے سے کہ پاکستان کے اندر جو کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا حاصل میں رشوت کے بغیر دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا امریکہ میں بھی رشوت کے بغیر نہیں ہوتا اب پاکستان میں غریب لوگ ہیں دس روپے کی رشوت بھی خوش ہو جاتے ہیں یہاں دس دس میلین چلتے ہیں رشوت یہاں بھی چلتی ہے یہاں رشوت کو قانونی اور افیشل حیثیت دے دی جاتی ہے یہ بھی چلتی ہے ہمارے والے جو ہے پولیس والے دس سر روپے پہ خوش ہو جاتے ہیں اور دس سر روپے سکتا دے اور سگردی نبی دیتی توٹر گیا وہ کہا گناہ بے لذت گناہ بھی کیا اور مزہ بھی نہیں آیا لیکن رشوہ دنیا میں ہر جگہ چلتی ہے کیوں اس لئے کہ ہر بندہ دوسرے کا حق مارنے کے لیے کام کرتا ہے حق مارنے کے لیے لہذا وہ رشوہ دے کے اپنا حق مارتا ہے اور کسی کا عوضہ رشوہ دے کے حاصل کرتا ہے تو دنیا میں ہر جگہ رشوہ چلتی ہے باقی پاکستان کے اندر اور رشوہ دینی پڑ جائے تو کیا کریں اس کا طریقہ یہ کہ حصول حق حصول حق کے لیے اگر آپ کو رشوہ دینی پڑ جائے تو پھر اس نیت کے ساتھ دیں کہ کتے کے موں میں ہڈی ڈال رہے ہیں یہ جو افسر ہے کتہ ہے انہوں جید ہڈی نہ پائی نہ تو انہیں لنگن نہیں دینا انہیں لنگن نہیں دینا تو انہیں بھوگڑنی بھوگڑا ہے لہذا ہے کتے کے موں میں ہڈی ڈالنے کی نیت سے آپ اس کے موں پہ چار پیسے ماریں اور اپنا حق حاصل کریں تو حصول حق لیکن کسی کا حق کو مارنے کے لیے رشوہ دینا جائے نہیں حق کو حاصل کرنے کے لیے رشوہ دینا جائے تو حق حاصل کرنے کے لیے آپ کتے کے موں میں ہڈی ڈالنے کی نیت سے اس کو رشوہ دے دیں اور اپنا حق حاصل کرنے کیونکہ دیکھو دفعہ مذررت نقصان اور مذرورت کو دور کرنا یہ آپ کا حق ہے اگر آپ ہی شوید نہ دیں گے تو آپ کی پینچن آپ کو نہیں ملے گی یا آپ کی جو حق وہ آپ کو نہیں ملے گا آپ کا عوضہ آپ کو نہیں ملے گا لہذا آپ کو نقصان پہنچے گا تو نقصان سے بچانے کی نیت سے آپ نے یہ جو ہے وہ ہڈی ڈال دی ہے اور اس کا مو بھر دیا ہے اور نے فائل پر سائن کیا جو جی کام ہو گیا جمیل صاحب نکڑو پدھلی گئی یا تم گئے تھے امہ دی پیٹی لے گئے امہ دی پیٹی لے گئے جناب چیک نال دیتا جی کی لوڑ دے امہ دی پیٹی دے ہم پہ بہت نیس ہڈی کو جی بس ہے دیل کیتا بچے کھا لیں گے تو بات کہنا کہ وہی ہے تو اس لئے رشوت بلکل ایسے موقعے پہ جا حصول حق اور دفعہ مذررت کی ضرورت ہو تو وہاں کتے کی موں میں ہڈی ڈالنے کی نیت سے بلکل دے سکتے ہیں اور دے کر آپ اپنے حق کو حاصل کریں بہت شکریہ حضرت